افریقن بلفراغ کو ظالم شکاری کہنا غلط نہیں ہوگا کیموفلاج محارت رکھنے والا یہ فراغ بہت سی ابلٹیز کا مالک ہوتا ہے پلٹنا، جھپٹنا اور جھپٹ کر پھر بھاگ نکلنا یہ سب اسی کا کام ہے تو چلیے آج دیکھتے ہیں کہ افریقن بلفراغ کیا کچھ کر سکتا ہے افریقن بلفراغ افریقہ کی ان گرم جگہوں میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر پانی خوشک ہو جاتا ہے ایسے میں جہاں پودے بھی سروائیو کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہاں یہ بڑی آسانی کے ساتھ خود کو زندہ رکھ لیتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے جہاں دوسرے جانور اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں وہیں یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خود کو زمین میں دفن کر لیتا ہے تا کہ خود کو مرنے سے بچایا جا سکے اس دوران یہ اپنی باڈی کے اوپر کئی لیئرز بھی چڑھا لیتے ہیں جو زمین کے اندر انہیں کئی ماہ تک رہنے میں مدد دیتی ہے اور اس طرح یہ کئی ماہ زمین کے اندر رہتے ہوئے بارش کا انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے ہی موسم میں بدلاؤ آنے لگتا ہے اور بارش کی مدے زمین پر پڑتی ہیں تو ایسے میں ان کا باہر نکلنے کا وقت آ جاتا ہے کئی مہینوں کی نین سے یعنی ہائبر نیشن سے اٹھنے کے بعد یہ سب سے پہلے شکار کو تلاش کرتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تا کہ کئی مہینوں کی بھوک کو مٹایا جا سکے اسی لیے ان کے راستے میں آنے والا ہر چھوٹا موٹا جاندار ان کا شکار ہو جاتا ہے آپ کو بتاتا چلو کہ افریقن بلفراغ دیکھنے میں عام مینڈر کی طرح ہی ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ افریقن بلفراغ سائز اور وزن میں باقیوں سے کافی زیادہ ہوتے ہیں افریقن بلفراغ کے میل کا سائز تقریباً ساڑھے نو انٹس اور فی میل کا سائز تقریباً ساڑھے چار انٹس تک ہوتا ہے اور اگر وزن کی بات کریں تو میل فراغ ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہو جاتا ہے بریڈنگ سیزر میں افریقن بلفراغ زور زور سے آواز نکالتا رہتا ہے جو کافی ہاتھ تک بل سے ملتی جلتی ہے اسی لیے اسے بلفراغ کہا جاتا ہے اپنے نام کی طرح یہ کافی اگریسیو طبیعت کا مالک ہوتا ہے جو شیر تک پر حملہ کر دیتا ہے اور جب یہ بھوکا ہوتا ہے تو پھر یہ انجام کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز کو کھانا شروع کر دیتا ہے ایسے میں یہ چوہوں اور مرگی تک کا شکار کر لیتا ہے افریقن بلفراغ کیموفلاج کے ماہر ہوتے ہیں اسی لیے یہ کسی بھی شکار کو دھوکہ دے دیتے ہیں پر ہر بار ان کی نہیں چلتی کیونکہ کنگ کوبرا ان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اور جب کبھی ان کا آمنہ سامنا ہو جائے تو بلفراغ بھاگ نکلتے ہیں لیکن زیادہ تر کوبرا ان سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ بلفراغ طاقت اور پھرتی میں ان سے زیادہ ہوتا ہے خاص کر ان کی پشلی ٹانگیں کافی طاقتور ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ پھرتی کے ساتھ اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے اور جب ان کا بریڈنگ سیزن آتا ہے تو میل فراغ آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا علاقہ میدان جنگ بن جاتا ہے اور جب دو بلفراغ آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو وہ نظارہ کچھ الگ ہی دکھائی دیتا ہے پہلے یہ ایک دوسرے کو پوری طاقت سے اٹھا کر پٹکنے لگتے ہیں اور جب اس طرح لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کو کاٹنے لگتے ہیں اس طرح کوئی ایک مارا جاتا ہے بریڈنگ سیزن کے دوران فیمل فراغ تقریباً چار ہزار تک انڈے دیتی ہے جس کی حفاظت کے ذمہ داری میل فراغ پر ہوتی ہے کیونکہ جب فراغ کے بچے انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سار شکاری جانوں کی نظر ان پر ہوتی ہے ایسے میں ان کی حفاظت کرنا میل فراغ کا کام ہوتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر حد تک چلا جاتا ہے اور جب گرمی کی وجہ سے پانی خوشک ہونے لگتا ہے تو بل فراغ کے بچے مرنے لگتے ہیں یہاں بھی میل فراغ آگے آتا ہے اور اپنے پیروں کی مدد سے ایک نہر بنا کر بڑے پانی میں لے جاتا ہے کئی بار تو یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انسانوں سے بھی لڑ پڑتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کومیٹ میں کر سکتے ہیں